اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم دوستو میں نے بابر کروز میزائل اور انڈین میزائل نیروے پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور کچھ دوستو نے مجھ سے پوچھا تھا بلسٹک اور کروز میزائل میں کیا فرق ہے تو آج ہم دیکھیں گے ان دونوں میں فرق ہے آئیے شروع کرتے ہیں آپ لوگوں نے کرکٹ تو کھیلی ہوگی یا پھر بچوں کو ایک دوسرے کی طرف گیند پھینکتے دیکھا ہوگا بلسٹک میزائل بلکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کی طرف گیند پھینک رہا ہے کھلاڑی نے گیند پھینکنے کے لیے اپنے بازو کو زور سے ایک جھٹکہ دے کر گیند کو ایک انرجی دی جس سے گیند آگے جا رہی ہے جتنا ہی یہ کام سادھا لگ رہا ہے حقیقت میں اتنا ہی پیچیدہ ہے مثلا کھلاڑی گیند پھینکنے سے پہلے چاند سیکنڈ میں ہی یہ فیصلہ کرتا ہے اس سے دوسرا کھلاڑی کتنا دور کھڑا ہے اور وہاں تک گیند کو پھینکنے کے لیے کتنا زور سے اور کس انگل سے یعنی زاویہ سے گیند کو پھینکنا ہے یہ ساری کلپولیشن اس کا دماغ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کر کے اسے بتا دیتا ہے بلکل ایسے ہی بلسٹ میزائل کو فائر کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے اس سے کتنا دور جاننا ہے اسے کتنی انرجی دینی ہے اور کس انگل سے فائر کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر ہم کوئی بھی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آتی ہے یہ سب زمین میں موجود ایک قوت کی وجہ سے ہوتا ہے زمین اوپر جانے والے ہر جسم کو اپنی طرح کھینٹی ہے جسے گریوٹی فورس کہتے ہیں جب ہم کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو ہم اس قوت کے مخالف کام کرتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد وہ چیز نیچے آ جاتی ہے جب بلسٹ میزائل کو فائر کیا جاتا ہے ہمیں گریوٹی کے مخالف کام کرنا ہوتا ہے اور میزائل کو ایک قوت دی جاتی ہے سالڈ فیول یا پھر لیکوڈ فیول کی صورت میں جو اس میزائل کو زمین کی گریوٹی فورس سے اوپر لے جاتی ہے اور بس یہیں تک ایک میزائل کو فورس دی جاتی ہے اور ایک میزائل کو فورس دینے والے انجن اس سے علیدہ ہوتے رہتے ہیں تاکہ یہ بھاری نہ رہے ایک انجن کی پاور ختم ہوتی ہے پھر وہ اس سے علیدہ ہو جاتا ہے پھر دوسرا تیسرا اور آخر میں وار ہیڈ بیٹا ہے جسے نیچے لانے کے لیے مزید کسی قسم کی فورس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس وار ہیڈ کو گریفٹی فورس واپس زمین کی طرح کھینٹی ہے اور اس وقت وار ہیڈ کی سپیڈ میک سیون سے ایٹ یا پھر نائن میک تک پہنچ جاتی ہے چونکہ بلسٹک میزائل کا وار ہیڈ بڑا ہوتا ہے اور اسے بنائے اتباہی کے لیے جاتا ہے تو اس کا نشانہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جبکہ دوسری جانب کروز میزائل ایک مکمل گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے اس لیے یہ مکمل گائیڈنس سسٹم پر انحصار کرتا ہے اس میں مختلف گائیڈنس سسٹم موجود ہوتا ہے بلسٹک میزائل کو ریڈار آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اسے بچنے کے لیے کروز میزائل بالکل کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں جو اسے ریڈار سے بچنے میں مدد دیتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا بلسٹک میزائل کو صرف گریفٹی فری زون تک فورس دی جاتی ہے پھر وہ گریفٹی فورس کی طرف سے نیچے فری فال کرتا ہے لیکن کروز میزائل کو ٹارگٹ کو ہیٹ کرنے تک پورے راستے میں فورس دی جاتی ہے جس کے لیے مختلف انجن موجود ہوتے ہیں کروز میزائل ایک مکمل گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے اور اس کی بلندی بھی بہت کم ہوتا ہے اس لیے اگر اس کے راستے میں کوئی انچا درخ پہاڑ یا بیلڈنگ آ جائے تو یہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے اور اگر اس کا ٹارگٹ اپنی جگہ تبدیل کر لے تو کروز میزائل اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے جبکہ بلسٹک میزائل میں یہ سب کچھ موجود نہیں ہوتا جتنی لاغت ایک بلسٹک میزائل پر آتی ہے اتنی ہی لاغت سے دس کروز میزائل بنائے جا سکتے ہیں اور اسے ہٹ کر ایک بلسٹک میزائل کو لانچ کرتے وقت آسانی سے انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے مگر پری فال کرتے وقت تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ایک بلسٹک میزائل کے سپیڈ میک سیون سے نائن تک پہنچ جاتی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایک بلسٹک میزائل مہنگا اور دوسرا اسے انٹرسپٹ کرنا آسان ہے اور یہ گائیڈڈ بھی نہیں تو پھر مختلف ممالکی سے کیوں بناتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بلسٹک میزائل بہت دوری تک جا سکتا ہے جیسا کہ رشعہ کے پاس سولہ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والا دنیا تو سب سے بڑا بلسٹک میزائل موجود ہے دوسرا ہے اس میں بڑا وار ہیڈ لگایا جا سکتا ہے جبکہ کروز میزائل میں وار ہیڈ بھی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ کم دوری تک مار کر سکتا ہے اس کی تباہی بھی لیمٹیڈ ہوتی ہے بلسٹک میزائل کی تباہی بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے پاکستان کے پاس بلسٹک میزائل بھی ہیں اور بابر جیسے کروز میزائل بھی ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ